جیسے ہی فضل بکشو اس گھر سے نکالا جاتا ہے سکینہ بے حد اداس ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کیا کرے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے باپ کی پاس آتی ہے اور اس کو آ کر کہتی ہے کہ آپ شامیر کو معاف نہیں کر سکتے ہیں میں یہ ساری حقیقت سے واقعی اور سب کچھ جانتی تھی لیکن یقین مانئے کہ اس کا کوئی بھی ارادہ غلط نہیں تھا وہ کسی برے ارادے سے ادھر نہیں آیا تھا آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہی ہوگا جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو تو تمہیں بھی اس گھر میں دکھے دے کر نکال دیتا کیونکہ مجھے تمہارا یہ جھوٹ جو ہے بلکل بھی پسند نہیں آیا ہے اور تم بھی یقین مانو کہ میرے دل سے اتر چکی ہو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سکینہ کہتی ہے حقیقت یہی ہے کہ وہ بلکل بھی غلط انسان نہیں ہے لیکن آپ جان بوجھ کر ایسا کیوں کر رہے ہیں آگے سے شبرہ غصے سے آ جاتے اور کہتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا انسان ہے اور ایسے انسان کی ہماری زندگی میں کوئی قدروں کی مت نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے مہرین نے بہت اچھا کیا جو اس کا سارا پول کھول دیا ورنہ ہم سارے ایسے ہی رہ جاتے اور اس دوکے میں ہی ساری زندگی گزار دیتے جس کو سن کر سکینہ کہتی ہے کہ بہت جلد وہ آپ لوگوں کو بتانے والا تھا سب کچھ ساری حقیقت بتانے والا تھا لیکن پھر ابھی ایسا ہونے ہی والا تھا تو ساری حقیقت اس کی کھلت کھلت کے سامنے آ گئی وہ آپ لوگوں کو دوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن چیبرہ کا باپ کہاں ماننے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کسی بات کا کوئی یقین نہیں ہے ہاں اگر یقین ہے بھی ہے تو آپ لوگ بالکل غلط ہو اور میں کبھی بھی آپ جیسے بندے کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں اس لئے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے اسی کوئی بات نہ کیسا بات نہیں ہے میں نے ساری بات کا پتہ لگوا لیا ہے اور مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف چھوٹ بور رہا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کا باپ گبرہ جاتا ہے اور پتہ شان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنے بیٹے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف تم سے ہی شادی کرے گا یہ تم کیوں سوچ رہی ہو آگے سے میرین کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھا ہے اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ آپ بھی یہ بات نہیں جانتے تھے لیکن اگر آپ یہ بات جان چکے ہیں تو آپ کو اسے جا کے بتانا ہوگا اور اس کو کہنا ہوگا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ میں نے اگر بابا سے بات کر دی تو آپ جانتے ہیں کہ حالات کس قدر خراب ہو سکتے ہیں اور مجھے ناز سننے کی بلکل بھی عادت نہیں ہے اس کو سن کر شامیر کا باپ خبر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم فکر مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں شامیر کو سمجھاؤں گا اور اگر وہ نہیں مانا تو پھر بھی اس کو میری بات ماننے ہی پڑے گی تم فکر مت کرو بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے شامیر کو کال کرتا ہے شامیر کو کہتا ہے پریشان ہیں کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں میں آ جاؤں گا بہت جلت آ جاؤں گا لیکن وہ اس کو بلانے کی ضد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے تمہیں آنا ہوگا اور جیسے ہی وہ اس کے پاس آتا ہے تو سارا قصہ اس کا کھول کے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرین ان سب باتوں کے سخت خلاف ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرین کے دل میں کوئی بھی شکہ پہنچے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دماغ کے تعلق کو کھولو اور اپنی دنیا اگلی دنیا کی طرف دیہان دو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے ہر چیز نکل جائے اور میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کروں گا کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ہی ہو تم ہی ہر طرف ہو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس لڑکی کو چھوڑا جائے شبرہ کا نام بھی اس گھر میں دوبارہ نہیں لیا جائے گا اور تم بھی اپنے دماغ میں بٹھا لو اگر تم یہ بات چاہو نہ چاہو لیکن مہرین ہی اس گھر کی بہو بنے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ شمیر غصے میں کہتا ہے یہ آپ کا لالچ بول رہا ہے آپ کا پیار نہیں ہے مہرین کے لیے بلکہ صرف اور صرف ایک لالچ ہے لالچ کی بنا پر آپ اتنی بڑی بڑی پاسیں کریں فضل بخش کا یہ جوٹ شبرہ کی ماں برداشت نہیں کر پائی اس کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگ جاتی ہے وہ اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس نے فضل بخش کو اپنا بیٹا مانا تھا اس لئے وہ یہ بات کبھی بھی نہیں بھول پائے گی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے شبرہ سے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ اس انسان نے اتنا بڑا دوکہ ہمارے ساتھ کیا ہے کوئی ایسا بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے بھلا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شبرہ کہتی ہے کہ مجھے خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کتنی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس نے ہر بات کو ہینڈل کیا ہے ہر چیز کو سوارا ہے مجھے تو خود اس پہ یقین نہیں آرہا ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ کے بھی یقین نہیں کر پا رہی ہوں کیا حقیقت ہے اور کیا جوٹ ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سکینہ آتی ہے اور سکینہ کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو ان باتوں سے آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ صرف شبرہ سے محبت کرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے لیکن آپ لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آرہی ہے شبرہ کہتی ہے کہ مجھے فضل بک سے زیادہ دکھ اپنی سگی بہن پہ ہے جس نے اپنا ہوتے ہوئے ہم سے اتنی دیر اتنی بڑی بات چھپا کے رکھی تم جانتی تھی سکینہ کہ اتنے بڑا سچ کھلنے پر کبھی بھی ہم لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے پھر تم نے جھوٹ کیوں باندے رکھا کیوں اتنی دیر تک جھوٹ بولتی رہی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو سن کر سکینہ کہتی ہے کہ میں بھی پہلے ایسا ہی سمجھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ساری بات کھل کر بتاؤں لیکن جب میں نے شامیر کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر مجھے جا کے انتاظہ ہوا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا ہے مجھے فضل بخش کا ساتھ دینا ہے تو اس لیے میں نے یہ ہی کیا ہے لیکن جی بہت ہی پریشان ہو چکی ہے سکینہ کیونکہ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں اور شامیر بار بار اس سے کنٹیکٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سکینہ کچھ کرو پلیز مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسا لگ رہا میری ساری کشتیاں جل جکی ہیں لیکن جی سکینہ اس کو پھر سے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو فضل بھائی میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑے گسے میں جاتی ہے اپنے گھر اور جا کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ اس کی سارے احسانات کو کیسے بولا سکتی ہیں اتنے احسانات اس کے ہیں کہ آج میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو آپ گنتی بول سکتی ہیں جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن ہم چکا ہی دیں گے لیکن سکینہ کہتی ہے شبرہ سے چکانے کا وقت آ چکا ہے تمہیں چکانا اس طرح سے ہے کہ تمہیں اپنی محبت جو ہے وہ قائم رکھنی ہے اور اس جھوٹ کو اگنور کر کے اپنی زندگی فضل کے ساتھ شروع کر رہی ہیں لیکن شبرہ انکار کر دے گی شبرہ کہے گی کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں اس جھوٹے انسان کے ساتھ ایک پل بھی رہنا پسند نہیں کروں گی لیکن شامیر بھی مجبور تھا جس کی وجہ سے اس کو فضل بخش بننا پڑا ہے لیکن اس کو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے تھا جس کی وجہ سے آج یہ ہنگامہ ہو چکا ہے لیکن سکینہ تو کافی کوشش کر رہی ہے گھر والے اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے شبرہ کی ماں دن بہ دن کافی پریشان رہنے لگ جاتی ہے اور اداس رہنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز میں فضل بخش کی عادی ہو چکی تھی اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیسے ان باتوں کو ختم کیا جائے کیسے اس کی یادوں کو بلایا جائے اب وہ بہت کوشش کر رہی ہے لیکن اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی ساری کوششیں ناکام ہونے والی ہیں موسیقی